ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی یہ برم پائدہ کیا جا رہا ہے یہ انریسٹ پاکستان نے بنایا کیا ہے پائدہ اور یہ انریسٹ ملٹنسی ریلیٹڈ انریسٹ ہے آپ کو غلط پہمی ہیں اور اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جیج مقرر ہو اور یہ تحقیقات ہو تاکہ حقائق نہ صرف کشمیر کے عوام کے سامنے آئے بلکہ جمہوں کے عوام کے سامنے بھی آ جائے اور پورے ہندوستان کے عوام کے سامنے آ جائے ڈائلاغ جمہوں کشمیر کے عوام کے سامنے آ جائے اور پاکستان کے درمیان وہی ایک راستہ ہے وہی ایک راستہ ہے حل کی جانب یہ جو ناسور بنا ہے پورے برسگیر کے لیے یہ جو ہمارا مسئلہ التوا میں رکھا گیا اس کا حل آپ ایک فارمولا کے ذریعے یا ریجڈیٹیز میں رہ کر آپ حل نہیں نکال سکتے اس میں زیادہ سے زیادہ فلیکزیبیلیٹی کا طریقہ کارے اکتیار کرنا ہوگا میں آپ کی وساطت سے ہر سیکٹر کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں ہر مکتب فکر کو یہ مسئلہ سیاسی ہے دیر مت کر لیجئے ڈائلاغ پراسس کو شروع کرنے میں نقصان میں رہیں گے گاٹے میں رہیں گے ملک بھی گاٹے میں رہے گا برسگی رہے گا جمہوں کشمیر تو ہے ہی کراس فائر پر پرائیم منسٹر ہماری ذرخہ سے آپ سے پیلٹ گان سے وشواس قائم نہیں ہوگا انڈسکرمنیٹ ایریسٹس سے وشواس گات ہوگا توڑ فور سے اعتماد سازی کا عمل شروع نہیں ہوگا اور اگر آج بھی ابھی موقع ہے کہ یہ سرکار روک لگائے ان چیزوں پر اور اعلان کرے ایک جیڈیشل ایک کریڈیبل جیڈیشل کمیشن بنائے تائم باؤن تاکی تاکی کاتھو